اسلام کی اقوان نظام عدل اس کے اندر قاضی کوڈ آرڈیننس پاس ہو چکا ہے آپ کی طرف سے کابینہ نے اسے اس کی منظوری دیتے قانون شہادت مجلس شورہ نے پاس کیا ہے کابینہ نے اس کی منظوری دیتے صرف ایک مرحلہ باقی ہے اور وہ ہے کانون قصاص دیتے میں توقع کروں گا کہ اس جلاس کے اندر آپ اس کو فائنلائز کر کے مجلس شورہ کی طرف سے حکومت کو بجوائیں گے تاکہ میں اس نظام عدل کے نفاظ کو صحیح معنوں میں اگلے چند ہفتوں کے اندر قائم کر کے قاضی کوٹس کا صحیح عمل کے اندر آسکت نظام اسلام کے چند ایک پہلو ان کے اندر نظام عدل نہایت اہم ہے اور مجھے امیر ہے کہ ہم انشاءاللہ جہاں عدلیہ کے اندر اسلامی اقدار کو لانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں ہم اپنے موجودہ عدالتوں سے یہ توقع کریں گے کہ وہ وہاں سب سے اہم قدم جو ہے وہ قاضی کوٹس کی اسٹیبلشمنٹ ہے قاضی کوٹس کا قیام ہے اور ان عدالتوں کے بعد مجھے امید ہے کہ نظام اسلام کے مرحلے کے اندر ہمیں پیش رکھ دیں نظام اسلام کے اندر دوسرا اہم جو ہے وہ نظام حکومت نظام حکومت کے اندر لوگ میں نے ابھی اپنی تقریب کے اندر کہا ہے کہ جناب ہم جمہوریت لائیں گے ہم اسلامی جمہوریت لائیں گے میں آپ کی خدمت نرز کرنا چاہتا ہوں کیا آپ کا یہ یقین ہے یا نہیں کیا آپ کا یہ ایمان ہے یا نہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس کے اندر اہنمائی مجسر کی ہے یا نہیں کی اگر ہمیں کی ہے تو ہم اس کی طرف کیوں نہیں لفت قرآن کے اندر سورہ شورہ موجود ہے اس کے اندر نہایت اہم وضاحت کی گئی ہے گوش میں کوئی شک نہیں کہ نظام اسلام جو اسلامی اقامات جو ہیں وہ آپ کو ایک نظام حکومت کا صحیح ڈھانچہ نہیں دیتے لیکن آپ کو حصول دیتے ہیں تو یہ کیا لازمی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہیں کہ جناب ہم یہاں پر پارلیمنٹری فارم لانا چاہتے ہیں کوئی کہتا ہے جناب ہم یہاں پر پارلیمنٹری فارم لانا چاہتے ہیں میں آپ کو ایک نام دیتا ہوں صحیح میں ہم یہاں پر شورہ کریسی لائیں گے انشاءاللہ دیموکریسی کی کریسی لے لیجی آپ آپ آٹوکریسی کو نہ لائیے آپ ٹیٹرشپ کو نہ لائیے آپ شورہ کریسی کو تو لائیے کیونکہ یہ تو اسلام کا قانون ہے لہٰذا پاکستان کا جو نظام حکومت جو ہے وہ شورہ کریسی پر مبنی ہوگا وہ اسلامی نظام ہوگا وہ اسلامی جمہوریت ہوگی جس کے اندر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب آخر میں میری نظام اسلام کے مطلق جو آخری نقاط ہے اور اس پر میں اپنی تقریب بھی ختم کروں گا وہ یہ ہے کہ ہم نے نظام زکاة روشہ تو قائم کر دیا ہم نے قاضی کورس آرڈنیس بنا دیا ہم قاضی کورس کا قیام بھی لائیں گے لیکن ایک اہم چیز جو ہے جو اب تک قائم نہیں ہو سکی وہ نظام سلاک نظام سلاک کے مطلق میں نے اپنی ہر تقریب کے اندر میں آپ کے سامنے باز کرتا ہوں ہر جگہ پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب دفتروں میں دفاتر میں سکول میں کالوجیوں میں ہیکٹیوں کے اندر بھی اب یہ ہم نے کہا ہے کہ جناب وہاں پر ہر کارخانی کے اندر جہاں اسلام کا نام لینے والے موجود ہیں نظام سلاک قائم ہے لیکن نظام سلاک قائم کرنے کے لئے میں اس کا چھوٹا سخاہ کا آپ کے سامنے پیش کرنا جائے ہماری یہ توقع ہے کہ نظام سلاک قائم کرنے کے لئے ایک اہلیدہ مشینری قائم ہماری یہ کوشش ہے کہ اس نظام سلاک کو قائم کرنے کے لئے جس طرح نظام زکاة کی ایک کمیٹی ہے اسی طریقے کے اوپر ہر گاؤں کے اندر ہر محلے کے اندر ہر قریہ کے اندر ہر شہر کے اندر مخصوص علاقوں کے اندر نظام سلاک قائم کرنے کے لئے کمیٹی جس کا کہ چناو وہاں کے لوگ خود کریں جس کا کہ کام صرف یہ ہو کہ وہ پانچ وقت کی نماز قائم کرنے کے اندر مدد دے معاون ثابت ہو اور پاکستان کے اندر صحیح معنیوں کے اندر نظام سلاک قائم ہو تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکامات کے مطابق پانچ وقت کی نماز ادا کریں اور ان کو اس طرف ترقیب دی جائے مجھے امیر ہے کہ نظام سلاک کے بعد نظام زکاة اور روشہ جو کہ کام ہو چکا ہے نظام عدل کے بعد نظام تعلیم کے اندر جو کہ ہم نے اسلامی اخدار کو لایا ہے اس کے بعد موجودہ حکومت کی طرف سے اتنی پیشرفت ہو جائے گی اتنی انچے رکھی جائیں گی کہ یہ ایک آئندہ نظام اسلام کی عمارت بنانے کے لیے ایک نہایت مصبت مضبوط اور مستحکم بنیاد کا کام دے پھر اس کے بعد آنے والے لوگ آنے والے مجلس شورا کے ممبران آنے والی حکومت آنے والے سبراہ مملکت اس کے اوپر پھر ایسی عمارت بنانے کے اندر کام جاب ہوں گے انشاءاللہ جو کہ نہایت خوبصورت ہو جس کی طرف لوگ اس طریقے سے دیکھیں جس طرح کے دنیا میں ہم آج ایک ایسی ایسی عمارتوں کی طرف دیکھیں جن کو لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو دنیا کی عجوبات میں سے شامل اس طرح پاکستان اسلامی مملکت ہونے کی حیثیت سے ایک ایسا قلعہ اسلام بنے جس کی طرف لوگ دیکھیں سوچیں اور لوگ عشر عشر کر کے کہیں کہ اگر حکومت ہو تو ایسی ہو عوام ہو تو ایسے ہو اقدار ہو تو ایسی ہو اخلاق ہو تو ایسا ہو اور اسلامی نظریہ ہو تو ایسا ہو پاکستان کے لئے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں کامیابی عطا فرمائے مجل سے شورا کہ ارکان کی طرف سے میری بہت سی تواقعات ہیں قوم کی تواقعات ہیں مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں ضرور رہنمائی سے مایوس نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو باخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین پاکستان تصورا